پردھان منطری نریندر موڈی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جمہو کے سامبہ میں ریلی کی نریندر موڈی نے عمر عبداللہ سرگار کانگریس اور بیڈی پیپر ایک ساتھ جم کر نشانہ سادھا زوردار حملہ کیا راج سرکار کو جمہو کی پرواہ نہیں ہے کہا کہ باپ بیٹے اور باپ بیٹی جمہو کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر پائے ہیں لو ان لوگوں نے جمہو کشمیر کو برباد کیا ہے ساتھ ہی نریندر موڈی نے جمہو کشمیر میں بھاری مددان کے لیے لوگوں کو بدھائی دی کانگریس پر بھی پردھان منطری نے نشانہ سادھا کی موقع پر استے کانگریس اور جا کر جب دیکھئے دوسرے دلوں سے مل جاتی ہے صرف ستہ پانے کے لیے جمہو کشمیر کے لوگ سنکٹوں سے لڑتے ہیں سنگھرش کرتے ہیں لیکن سرکاریں ان کی مدد نہیں کرتی پردھان منطری نریندر موڈی نے کہا وستاپیتوں کو پھر سے بسانے کا وعدہ انہوں نے کیا بھاری مددان کے لیے لوگوں کو بدھائی دی کہا کہ ایک اے ساتھالیس پر دبنے والی انگلی سے زیادہ طاقتور بیالٹ پر دبنے والی انگلی اٹھوڑی بھوڑی سرکار نہیں بلکہ اون بہومت سرکار بنانے کی بھی اپیل کی نریندر موڈی نے بھائیو بہنوں مجھے بتائیے میرے بھائیو بہنوں کیا سرکار کا ایک کام کرنا جمعباری ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں کیا ہے تو ایسی سرکاروں کو ہٹانا چاہیے کہ نہیں ہٹانا چاہیے اس کے پہلے بھی جو بیٹھے تھے اور کچھ نہیں کر پائے ان کو بھی ہٹانا چاہیے کہ نہیں ہٹانا چاہیے یہاں تین لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی حکومت کی ہے کانگریز والوں نے کی ہے باپ بیٹے نے کی ہے باپ بیٹی نے کی ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو سمنے سرکاریں چلائی ہے آپ کے لئے کچھ کیا کیا نہیں کیا نا تو وہ فری سے آکے کچھ کر پائیں گے کیا اگر جمبو کشمیر کا بھلا کرنا ہے تو آپ آدھی ادھوری سرکار مت بنانا ٹوٹی پھوٹی سرکار مت بنانا ایسی کھرشی کا کیا مطلب جس کے چار پہیے پیر نہ ہو اور پھر ایک پیر کہیں سے باہر سے لانا پڑے کھرشی کے تین پیر ایک ہو اور چوتھا پیر خٹیاں گا لگا دیا تو یہ کھرشی کو ستھک رہے گی کیا وہ کھرشی سمالتے سمالتے پانچ سال پورے ہو جائیں گے وہ جمانے چلے گئے ان کو پتا نہیں ہے اب نوجوان یوں بھی گلت راستے پہ چلا گیا تھا نا اس کو بھی ایک اے پھوٹی سیون کا بوجھ لگنے لگا ہے وہ بھی من میں سوچتا ہے کہ ہاتھ میں سے یہ پانچ چھے کلو کی دس کلو کی ایک اے پھوٹی سیون جائیں اور اپنے ہاتھ میں انڈروائیڈ بنا جائیں اور بس سب سے کچھ ہی دیر بعد کشمیر کے شہر کشمیر سٹیڈیم میں ایک پردھان منتری مودی کی ریالی ہو گیا